پاکستان میں پی ایم این نون لیڈر مریم نواز کے شوہر سفدر آوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اتوار کو حکومت مخالف ریلی کے بعد اپوزیشن لیڈروں کی دھر پکڑ کی جارہی ہے مریم نواز نے ٹویٹ کر کے سفدر آوان کی گرفتاری کی جانکاری دی انہوں نے پولیس پر الزام لگایا کہ ہوتل روم کا دروازہ توڑ کر کے سفدر کو پولیس نے گرفتار کیا خیال رہے کہ کراچی میں اپوزیشن کی بڑی ریلی ہوئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کو ناہل اور بزدل قرار دیا تھا کامران ساقی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سینئر صحافی پاکستان کے اس وقت فون لائن پر کامران ساقی صاحب ایک طرف کراچی میں جلسہ بڑا جلسہ اور دوسری طرف سفدر آوان کی گرفتاری کیا اس گرفتاری کو کراچی میں ہوئے بڑے جلسے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کامران ساقی صاحب آپ کو آواز اگر مل پا رہی ہوگی تو سوال کا جواد دیجئے گا پاکستان میں مریم نواز کے شوہر سفدر آوان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اس کی جانکاری مریم نواز نے خود ٹویٹ کر کے دی ہے اور جس کے بعد سیاست بھی شروع ہوگی ایک طرف بڑا جلسہ کراچی میں منقد کیا جاتا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے خلاف جہاں پر کئی پاتیاں ایک ہٹے ہوتی ہیں مریم نواز ساتھی ساتھ بلاول بھٹو بھی ریلی میں شرکت کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ کامران ساقی صاحب جوڑ چکے ہیں فون لائن پا جو کی سینر صحافی ہیں پاکستان کے کامران ساقی صاحب ایک طرف کراچی میں بڑا جلسہ اور دوسری طرف سفدر آوان کی گرفتاری کیا اس گرفتاری کو کاراچی میں ہوئے بڑے جلسے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں دیکھیں بلا شبہ یہ اسی کی گھڑی ہے ورنہ تو مزارے قائد پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ انہوں تک چلی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بھی دو موقف جو ہے وہ بڑے سامنے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کی کاروائی ہے اور انہوں نے اسے محرم پر کیا دوسری یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ بہت سارے اداروں کو برائے راست فاکس لاری ہوتی ہے جیسے آئی جی سیند آئی جی پنجاب آئی جی کے پی کے اور لوگوں کا اختیار میکو لگانے اور ہٹانے کا اختیار جو ہے وہ یقیناً وزیراعظم کے پاس بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ یہ ان کے دباؤ کی وجہ سے انکیو کے وفاق کے اندر عمران خان کی ان کی مخالف پارٹی کے جس کے خلاف یہ جلوس ہو رہے ہیں ان کی اکومت ہے تو ممکن ہے کہ انہوں نے دباؤ براہیا ہو یا ان کے طرف سے ان کے اندرامیہ کی جانب سے کہ یہ کل ہونے والے واقعے کے بعد ایف ای ایر ترج کر کے انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے دوسری جانب کچھ لوگوں کا معنی یہ بھی ہے کہ شاید کیونکہ حکومتیں اس طرح سے رد عمل نہیں دیا اور یقیناً بہت سارے لوگ ان جلسے جلوسوں میں شامل ہیں یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی طوکھوں کی جاری تھی اور گیارہ جماعتوں کا اگر ہم ذکر سنیں تو اگر درز درز زار دیس زار لوگوں کو بھی لے کے آنے میں کامیاب ہوتے تو اس سے بہت بڑے جلسے ممکن تھے یہ ممکن ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہی ہو تو یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شاید پبلیسٹی ٹیکٹ کے طور پر خود ہی انہیں گرفتار کیونکہ سندھ حکومت ان کے لائن سے ان گینا جماعتوں کے اندر شامل ہیں جو اتجاج کر رہی ہیں اور سندھ کے اندر جہاں پر یہ گرفتاری ہوئی ہے وہاں پر سندھ پولیس ہے اور وہ سندھ بلاول بھٹو اور ان کی جماعت کی ماتحد ہے تو شاید لوگوں کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ پبلیسٹی کے لیے کیونکہ اس طرح سے رییکشن گورنمنٹ کی جانب سے نہیں آیا تو چلے یہ کچھ ٹیکٹک استعمال کر لیا جائے اس کے دونوں تینوں طریقوں سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کامران ساقی صاحب تفصیل سے باتشیت کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے نیوزیٹین اردو کو